دوستو راہل گاندی آج ہاتھرس پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہاتھرس معاملے میں 122 سے 23 لوگوں کی جان جا چکی تھی جس میں پیڑت پریواروں کو معاوضہ دینے کی مانگ اٹھ رہی تھی جس پر یوپی سرکار نے معاوضہ دینے کیلئے بھی کہا ہے ان سے اور آج اسی سلسلے میں راہل گاندی ہاتھرس جا رہے ہیں تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ راہل گاندی ہاتھرس پیڑت پریوار کے گھر کی طرف پوچھ کر رہے ہیں سے پہلے وہ علی گڑھ میں تھے اور اب وہ ہاتھرس میں صوبہ پانچ بچ کر چالیس میلٹ کی دلی کی جو فلائٹ سے اس سے آئے ہوئے ہاتھرس پہنچے ہیں اور وہ یہاں لوگوں کا آبیوادن بھی سوکار کر رہے ہیں پیڑتوں سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آشواسن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی بابات بھی اٹھاتے رہیں گے اور پیڑتوں سے جب انہوں نے بات کی تو پیڑتوں نے بتایا کہ وہاں پر پولیس کی کوئی خاصی بیوستان نہیں تھی مبت پریواروں کو مقصان ہوا ہے کافی لوگوں کی ملتی ہوئے ہیں تو تم کی بات ہے میں اس کو راجنے پر پریزم سے نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر پرشاست کی کمی تو ہے اور گلتیاں تو ہوئے ہیں تو یہ پتہ لگانا چاہیے اور شاید سب سے ضروری بار کی کمپنسیشن سہی ملنا چاہیے کیونکہ یہ گریب پریوار ہیں اور مشکل کا سمہن کے لیے تو کمپنسیشن زیادہ سے زیادہ اور میں یو پی کے چیف منسٹر سے بنتی کرتا ہوں کہ دل کھول کے کمپنسیشن کریں راہل جی آپ نے بڑی بات محافظے کی کہی ہے دو لاکھ کی بات انہوں نے کہی ہے تو محافظہ نشطور پر زیادہ ان کو ملنا چاہیے کیونکہ بہت گریب لوگ ہیں اس سمہیں ان کو ضرورت ہے جو اگر آپ جواب دینے بھی جی اس سمہیں ان کو ضرورت ہے اب آپ نے چھ مہینے بعد دیا ایک سال بعد دیا ڈیلے کیا اس سے کسی کا فائدہ نہیں آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں آپ جواب ختم نہیں کرنے دیتے ہو تو آپ نے سوال پوچھا ہے تو جس نے سوال پوچھا اس کی عزت کیجئے جلدی سے جلدی دینا چاہیے اور جتنا جتنا دیا جا سکتا ہے دل کھول کر دینا چاہیے پریوار والوں سے میری پرسنل بات ہوئی ہے ان کے پریوار کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں ماتا کے بارے میں وہ کیسے تھے کیا کرتے تھے تو ویسی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پرشاہ سنگی کمی ہے انہوں نے کہا کہ جو ارینجمنٹ وہاں پولیس کا ہونا چاہیے تھا انہیں بہت دکھ میں ہیں شوق میں ہیں تو ایسی سیچویشن میں میں مطلب ان کی جو ستتی ہے ان کی سیچویشن ہے اس کو سمجھنے کی خوشش کا بہت دیکھنے کی خوشش